آسانی بھوپا سے پنڈی دھریندر شاستی کے خلاف کلچوری سماج میں دھردہ دیا بھگوان سہست بہاو پر بیان کے بیروز میں دھردہ دیا گیا پنڈی دھریندر شاستی کے خلاف لگایا ایک پوسٹر اور ایف آئی آر درست کرنے کی مانگی کی گئی پنڈی دھریندر شاستی سے معافی مانگنے کی بھی مانگو کی ہے اپنی ٹپڑی پر بتاتے ہیں کہ پہلے ہی کھیز پرکٹ کر چکے ہیں پنڈی دھریندر شاستی بہاو جو جس کے ابھی ناراضگی یہاں پر بنی ہوئی ہے بھگوان سہست بہاو کے اپر بیان کو لے کر یہ ناراضگی کا اظہار یہاں پر کیا ہے ملیتادو نیب پاکٹی ہے جندہ بہاو بھگوان سہست بہاو عجل کی ملیتادو نیب پاکٹی ہے جنہ بہاو جنہ بہاو ملیتادو نیب پاکٹی ہے جنہ بہاو جنہ بہاو جنہ بہا جنہ بہاو جنہ بہاو جنہ بہاو جن کے قارن ہوتا ہے انہوں نے بھگوان سہست باغو کو لے کر بلاتکاری دوراچاری اور اتیچاری بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پرانوں میں ورنیت آدھار پر کہا ان سے ہم نے یہ مانگ کی تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ ایسا کس پران میں لکھا ہے جس کا جواب وہ آج تک نہیں دے پائے اگر ہم یہ معافی نہیں مانگیں گے تو ان کے خلاف ہم لوگ یہ فیر کی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں یا تو یہ بتا دیں کہ انہوں نے کس پران میں سب پڑا اس کا جواب آج تک نہیں دے پائے جلد جلدہ معافی مانگیں ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں انہوں نے تھا آپ کے خلاف ہم لوگ آگے اور درنا پر دخل جاری رکھیں گے یہ دب بھوپال سے بڑی خبر آئی دیریند شاستری کی پھر سے مشکلیں بڑھیں دیریند شاستی کے خلاف بھوپال میں پوسترس لگے دیریند شاستی کے خلاف ایف آئی آر کی مانگ کی جاری ہے تو ساہست باغو بھگوان پابہدر ٹپڑی کا یہ پورا معاملہ ہے دیریند شاستی کے خلاف بھوپال میں بقاعدہ پوستر لگا دیئے گئے اور دابات کے نعرے بھی یہاں پر لگا دیئے اور ایف آئی آر درست کرنے کی مانگ یہاں پر کی جاری ہے تو دیریند شاستی پر ایف آئی آر کی مانگ کی جاری ہے تو اس پورے مسئلے پر کس طریقے سے حلچال تیز ہو گئی ہے دیکھئے ہمارے سہوگی شبیر احمد کی یہ ریپورٹ اپنے بیانوں کو لے کر ہمیشہ چرچا کے قیندر بنے رہنے والے باگیشور دھام کے دیریند شاستری کو لے کر بھوپال میں ورود پردشن کیا جائے گا آج اور اس سے پہلے رازدانی بھوپال کے انیک جگہوں پر بات کی جائے تو ورود پردشن سے پہلے پوشٹل لگا دیے گئے ہیں اور یہ پیوشٹر آپ سے دیکھ سکتے ہیں رازدانی بھوپال کی تصویریں ہیں جہاں پر دیریند شاستری کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی جاری ہے بھاگوان سہستر بہو پر ایک ٹپنی کی گئی تھی اس کو لے کر کلچوری سماج ناراض ہے ان کا کہنا ہے کہ مافی مانگے سورجنک طور پر دیریند شاستری اگر وہ مافی نہیں مانگتے ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے رود پردشن پہلے بھی کر چکا ہے کلچوری سماج لیکن اس کے باوزود بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کھیت پرکٹ کرا ہے دیریند شاستری نے بقاعدہ سامنے آ کر کہا ہے کہ میرا کسی بھی دھرم کو لے کر یا پھر کسی بھی سماج کو لے کر ٹھےس پوچانے کی مقصد نہیں تھا کھیت پرکٹ کیا تھا لیکن سماج کی بات کی جائے تو سماج سیدھے طور پر یہ کہہ رہا ہے کلچوری بھون کے باہر بڑا پردشن کلچوری سماج کرنے جا رہا ہے ان کا سیدھے طور پر آروپ ہے کہ ان کے آدرش ان کے بھگوان کے خلاف جو ٹپنی کی گئی ہے وہ کہیں سے بھی سہنی نہیں ہے اور اسی کو لے کر یہ ورود پردشن کیا جائے گا لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ان سب کے بھی دیریند شاستری کی مشکلیں بڑھتی بھی نظر آ رہی کیونکہ ورود پردشن پر ایک طرف سماج اتراوا ہے اور دوسری طرف آج ورود جب کیا جائے گا تو فائر کی مانگ کی جائے گی دیریند شاستری کے خلاف کیمرائمن بھرت کے ساتھ شبراہم ات نیوز